جب بھی یہ چلائے کلان یہ سردی زیادہ ہوتی ہے اتنے اتنے ہارٹ اٹیکس بڑھتے ہیں ہر جگہ دنیا میں اور کشمیر میں بھی یہ حال ہے کہ فورٹی ڈیز جو ہارش ونٹر سٹارٹ ہوا ہے اس میں ہارٹ اٹیکس زیادہ ہی ہوتے ہیں ان کے تعداد آلموسٹ جو گرمیوں میں اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر ہارٹ اٹیکس پانچ اچھے آتے ہیں ایڈبیشنز ہسپٹل میں لیکن اس وقت اس سے کم سے کم ڈائے گونا زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی ایک وجہ ہے کہ جو ہارٹ اٹیکس جو ہے کیوں زیادہ ہوتے کیونکہ ہارڈ کو جسم کو گرم رکھنے کے لیے ڈبل در کام کرنا پڑتا ہے اس کو ہر جگہ جو جسم کا آنگے ہر جگہ گھون پہنچانا پڑتا ہے پانپ کرنا پڑتا ہے تاکہ جسم کا ہر ایک آنگ جو اس میں ایک میٹابولزم بھرکرا رہے تو اگر کسی پیشنٹ کو جس کو آپٹیمل لیول پہ ہم نے دوائی دی ہے سٹیبر رکھا ہے کسی بھی ٹریٹمنٹ سے اس کو سردی میں ڈیزیز انسٹیبر بن جاتی ہے یعنی ہارٹ اٹیکس پرسپٹیٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو بلڈ پیشر زیادہ بڑھتا ہے سردیوں میں اور جو ہارٹ کی نس ہے اس میں بھی ایک قسم کا سپاظم ہوتا ہے وہ سکڑ جاتی ہے اس سے ہارٹ اٹیکس زیادہ بڑھتے ہیں تو پرکاشن یہ ہے کہ بزرگ لوگ ہیں ان کے لیے میری میسیج یہ ہے کہ صبح کم سے کم جب وہ ایک اپنی نکلتے ہیں بستر سے باہر نکلتے ہیں پھر سردی میں جاتے چاہے نماز کے لیے یا کچھ گروسریز کھریدنے کے لیے تو ہارش ونٹر میں جو مائنس کا ٹیمپریجر وہاں اوائیڈ کرنا چاہے اگر آپ کو زیادہ مجبوریہ نکلنے کی تو آپ کو جسم کو پورا ڈھگنا چاہے تاکہ آپ وہ ویڈ نہیں فیس کریں گے جو چلنگ ویڈ آتی ہے ونٹر میں مائنس میں تو اس سے ہارٹ اٹیکس بہت پسپٹیٹ ہوتے ہیں اور جوانوں کے لیے یہ ہے کہ جوانوں کی جو لیول ہے یعنی جو فزکل ایکٹیوٹی ہے وہ بہت ہی کم ہو چکی ہے وہ پسند کرتے ہیں اندر ہی بیٹھنا وہ پسند کرتے ہیں اپنے گیجٹ کے ساتھ ہی رہنا وہ پسند کرتے ہیں کہ ایسی گھر میں بھی ایسی ہر جگہ مطلب وہ جو کمفورٹ زون سے باہر ہی نکلتے ہیں تو ان کو چاہے کہ فزکل ایکٹیوٹی کی زیادہ بڑھے یعنی کہ آپ کسی بھی ٹائم صبحی زدوی آپ کا مارننگ با کرنا ہے لیکن آپ کسی بھی ٹائم دن میں مارننگ با کر سکتے ہوئے یہ ضروری نہیں ہے مطلب کسی بھی ٹائم وہ با کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم آپ کی ایکٹیوٹی بڑھے گی اس کے علاوہ جو فروزن فوڈ ہے وہ ایوائیڈ کرنا چاہیے جو فاسٹ فوڈز ہے سموکنگ پلکل کوئیٹ کرنی چاہیے اور ڈرگ اڈکٹیشن کے طرف جو ہمارے جوان جا رہے ہیں وہ کوئیٹ کرنا چاہیے اور ہمیں چاہے کہ ہم اپنا سہت ٹھیک رہے اب امیجن کرو کہ آپ کوئی نوجوان ہیں اس کی عمر چالیس سال سے کام ہے اگر اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اگر اس ہارٹ اٹیک سے وہ بج بے گیا علاج ٹائم پہ نہیں پہنچ ہے بج بے گیا تو وہ ڈیمیجڈ ہارٹ لے کے اس کو زندگی پہ رہنا پڑے گا تو کیا وہ تو ہینڈیکپ ہی بن جائے گا تو ہمیں چاہے کہ ہم اپنے ہارٹ کا پورا دیان رہیں کیونکہ ہارٹ اٹیکس کے ٹریٹمنٹ بہت ہے ہارٹ ڈیزز کے ٹریٹمنٹ بہت ہے لیکن یہ ٹائم آپ کو نہیں دیتا ہے کیونکہ کسی کو کسی کو میکس ہارٹ اٹیک ہو گیا تو سرڈن ڈیتھ کے چانسز بہت ہی زیادہ پڑتے ہیں کیا کیا ابھی جو پرکوشنز ہیں کھانے میں کھانے میں کیا کیا پرکوشنز لینی کی ضرورت ہے کھانے میں یہ کہ ہمیں جو ہم سالٹ زیادہ لیتے ہیں وہ تھوڑا ہمیں آوائیڈ کرنا چاہے اور خاص کر جو کاربوہٹڈ ڈائیٹ ہے ہمارے یعنی کہ اس کو ہم جو ہمارے جو سویڈ ڈشز ہے یہ جو ہم رائز کوکر کا کھانا ہم زیادہ اسے فیسنیٹ ہوتے وہ زیادہ کھاتے ہم تو وہ چیزیں ہمیں آوائیڈ کرنے چاہے ہیں کہ یہ ایک وجہ ہے جو ہمارے موٹا پن پیٹ کا وہ ایک وجہ ہے اس کی تو جتنا جتنا آپ کا پیٹ کا موٹا پن زیادہ ہوتا ہے اتنا اتنا آپ کو جو باڈی کا انسلین ہے وہ کام ہی نہیں کرے گا اور اسے ایک انسلین ریزسٹنس سٹیٹ آتی ہے باڈی میں اس کی وجہ سے ڈائیبیٹیز میٹیبولک سنڈروم اور انہی میں زیادہ زیادہ ہارڈ اٹیکسفیر ہوتے ہیں